اپایوکت کانگڑا ڈاکٹر نپن جندل نے کہا کہ کینڈری وشیوی دیالے دہرہ کی جمین کی نشاندہی کو لے کر جو کارے لمبت تھا اس کو لے کر دہرہ میں اپایوکت تھا کینڈری وشیوی دیالے کے کلپتی پروفیسر ایس پی بنسل نے ایز دیم دہرہ جلا وانہ دکاری دہرہ بیڈیو کینڈری وشیوی دیالے کے ریجسٹوار عدی شاشیہ بنتہ لوکنرمان بیبھاگت تھا نائب تصیلدار کے ساتھ بیٹھ کی ہے تیس ستمبر تک پوری کر لی جائے گی اپایوکت نے کہا کہ اکیاسی ہیکٹر بھومی وان بیبھاگت تھا چونتیس ہیکٹر گہر وان بھومی دہرہ میں وشیوی دیالے کے نام ستھانانتریت بھی ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ دھرمشالہ میں کندر وشیوی دیالے پریسر کے لیے جدرانگل میں پچھتر ہیکٹر وان بھومی چینٹ کی گئی ہے اور اس کی سوکریتی جیولوجیکل سروے کے لیے پچیس ستمبر دو ہزار اکیس کو جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم آ رہی ہے دیکھیں جو سنٹرل انیورسٹی کا دھیرہ کیمپس ہے اس میں 81 ہیکٹیرز جو فوریس لینڈ اور 34 ہیکٹیرز نون فوریس لینڈ آلریڈی ٹرانسر کی جا چکی ہے اور اس میں جو ڈی مارکیشن میں کافی ایشیوز تھے اس میں کچھ اپنا جو بشیز وغیرہ ہے لینٹانہ ریموول اس کے ایشیوز تھے اور جو مانی وی سی ہیں سنٹرل انیورسٹی کے وہ خود گئے تھے دیرہ اور وہاں پہ سبھی جو ادھکاری ہیں ایز ڈی ایم بیڈیو ڈی ایف او ایکشین پیڈل بوڑی اتیادی ان سب کے ساتھ ہم نے کل بیٹھک کی اور جو پلان ہے ڈی مارکیشن کا وہ چوک آؤٹ کیا ہے اور یہ پریتن کیے جا رہے ہیں کہ 30 ستمبر تک جو ڈی مارکیشن ہے وہ پوری کر لی جائے اس کے اطرق جو جترانگل والا کیمپس ہے اس میں جو ایف سی اے کا کیس تھا اس میں یہ کوئری لگائی گئی تھی کہ جو لاجیکل جو ریپورٹ ہے وہ کروائی جانی چاہیے اس کے لئے جو لاجیکل سروی آف انڈیا کی ٹیم ہے وہ 25 کو ان کا آنا یہاں پہ تیع ہوا ہے اور اس کے اوپرانت ہی جو اس بھومی کے اوپر جو فردر ایکشن ہے فردر ڈیسیزن ہے اس کے اوپرانت ہی لیا جا سکے گا